متحدہ عرب امارات سلی میں اس کے خدوخال سمارنے میں اہم کردار ادا کیا ملکم ٹو یو اے ای اتہیدہ عرب امارات ابو زہبین دوبائی شارجہ اجمان فجیرہ راس الخائمہ اور امالکوین ان سات خلیجی ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے دو دسمبر 1971 کو چھے ریاستوں پر مشتمل یہ فیڈریشن وجود میں آئی جبکہ ساتھویں ریاست راس الخائمہ بھی دس فروری 1972 کو اس فیڈریشن کا حصہ بن گئی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس فیڈریشن کی عمر اب نصف صدی کو چھو چکی ہے لیکن ان پچاس سالوں میں اس نے صدیوں کا جو سفر تہ کیا وہ آخری نو سالوں کو چھوڑ کر ہر لحاظ سے قابل تاریف ہے 1853 سے قبل یہ علاقہ ان بہری کزاکوں کی زد میں تھا جن کی نسل نے آگے چل کر اس فیڈریشن کی تعمیریں نو کی اور محضب دنیا میں شامل ہوئے اس موڈ پر دوبائی کے بانی شیخ راشد کا یہ بیان انتہائی دلچسپ اور قابل توجہ ہے کہ میرا باپ اونٹ کی سواری کرتا تھا میرا دادا بھی اونٹ پر سفر کرتا تھا میں برسڈیز میں بیٹھتا ہوں میرا بیٹا اور کوتا لینڈ روور کے سواری ہے جبکہ ان کی اولاد پھر اونٹ کی سواری کرے گی متحدہ عرب امارات میں مقامل لوگوں کی دادا بحث گیارہ سے بارہ فیصد ہے جبکہ باہر سے آنے والوں میں ستائیس فیصد انڈین بارہ فیصد پاکستانی سات فیصد بنگالی تین فیصد سری لنکن جبکہ باقی لوگ تلاش رزق میں دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں آ کر آباد ہو گئے متحدہ عرب امارات کی آمدن کا عام دنیا کی نظر میں اہم ترین ذریعہ مادنی تیل ہے لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے 1980 کے ایک سروے نے یہ ثابت کیا کہ اگر تیل کی آمدن پر ہی اکتفاہ کیا گیا تو یہ فیڈریشن ترقی کی دور میں دنیا کا ساتھ نہیں دے سکے گی لہٰذا متبادل ذرائع آمدن میں ریال اسٹیٹ کے بزنس کو اہمیت دیتے ہوئے حبومت نے ایسے اقدامات کیے جو نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی دنیا کے لیے بہت زیادہ پرکشش تھے یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے اس کو دنیا کی امیر درین قومیتوں میں شامل کر دیا امارات جہاں کاروباری حضرات کے لیے پرکشش ہے وہاں سیاہوں کی دلچسپی کا سامان بھی بافر مقدار میں موجود ہے مسجد شیخ زید دسمبر دوہزار ساتھ میں نمازیوں کے لیے کھول دی جانے والی یہ مسجد فن تعمیر کا ایک آلہ نمونہ ہے یو اے ای کے دار الخلافہ ابو زہبی میں بیاسی گمبدوں کے ساتھ تعمیر ہونے والی مسجد شیخ زید میں نہ صرف بیق وقت لاکھوں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں بلکہ اس میں عبادت گزاروں کے قیام کے لیے چالیس ہزار کمرے بھی موجود ہیں جنوری دوہزار چار میں ستائیس سو فٹ کی بلندی کے ساتھ دبائی میں تعمیر ہونے والا برج الخلیفہ آج بھی سر اٹھائیں آنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے ایک سو تریسٹ منازل کے حامل برج الخلیفہ کا پہلا نام برج دبائی تھا لیکن بعد میں یو اے ای کے صدر شیخ زید بن سلطان النیحان کے عزاز میں اس کا نام تبدیل کر کے برج الخلیفہ رکھ دیا گیا دوہزار ایک میں پام سٹی کے نام سے تین جزیروں پر شہر آباد کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا جو کہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے لیکن بعض ناغذیر وجوہات کی بنا پر دوہزار چودہ تک صرف جمیرہ کا منفرد شہر آباد ہو سکا جس کو ہر آنکھ دیکھنے کی طلب رکھتی ہے ریال اسٹیٹ اور مادنی تیل اگرچہ وہ تحدہ عرب امارات کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے لیکن دبائی کی پہچان قدر مختلف ہے یہاں کی رنگین دنیا باقاعدہ ایک سنت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے دنیا بھر کے تھنڈے اور امیر ترین ممالک کے باسی یہاں کے ساحلوں پر آ کر سن بات کے علاوہ فطرت کی مہیا کردہ ہر لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو کہ دبائی کے ذر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ مہنگے ترین ہوتلز شراب خانے نائٹ کلپ اور آیاشیوں کے دیگر گوشے بھی اس شہرے ویمیزار کی آمدن میں دن رات اضافہ کرتے رہتے ہیں فطرت کا اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد خوشحالی اور پھر تنگی اس دنیا میں اعتدال کی زامن ہے دولت کی چمک سے آنکھوں کو خیرہ کردینے والی یہ لیاست دبائی دوہزار آٹھ کے اب آخر میں معاشی بدحالی کا اس طرح شکار ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں نہ صرف عام لوگوں بلکہ کمپنیوں اور بینکوں کے کرونوں نہیں بلکہ اربوں ڈالرز ڈوب گئے اور آج قدشتہ نو سال سے یہ ریاست اپنی معاشی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ویڈیو لائک کرتے ہوئے اسے نا صرف اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں موسیقی